اسلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈائپر ریش کے بارے میں کہ ڈائپر ریش کیا ہے اس کے قوزز کیا کیا ہیں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ ڈائپر ریش اگر ہو جائے تو اس کے لیے بیسٹ پرادکٹ کون سی ہیں جن کو یوز کرتے ہوئے ہم بیبی کے ڈائپر ریش کو کیور کر سکتے ہیں آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یہ چیز ایکسپیرینس کی ہوگی کہ بچوں کو ڈائپر ریش ہونا بہت کامن چیز ہے اب کچھ کیسے میں ڈائپر ریش جو ہیں وہ اتنے سوئر نہیں ہوتے بات کچھ کیسے میں وہ اتنے سوئر ہو جاتے ہیں کہ بچے کی سکن جو ہے اس سے بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے اور وہ دن بہ دن ورس ہوتے جاتے ہیں موسٹلی جب بچے کو لوز موشن ہوتے ہیں یا ڈائریا ہوتا ہے اس کیسے میں بچے کو ریشز زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو قوزز ہیں ان میں سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے اگر آپ بچے کا ڈائپر ٹائملی چینج نہیں کر رہے اور بچے کا ڈائپر فل ہے تو فل ہونے کی وجہ سے یورین بچے کی سکن کے ساتھ بچے کی سکن کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتا ہے جس کی وجہ سے بچے کو ڈائپر ریش ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں اسی طرح اگر بچے نے پوٹی کر دی ہے اور اگر آپ اس کے ڈائپر کو چینج نہیں کر رہے ہیں تو بیکٹیریاز بچے کی سکن کو کوککلی ایفیکٹ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ڈائپر ریش زیادہ ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ اور بھی بہت سے قوزز ہیں جس میں اگر بچے کو کوئی انفیکشن ہو گیا ہے چاہے وہ بیکٹیریال یا فنگل انفیکشن ہے اس کی وجہ سے بھی ڈائپر ریش ہوتے ہیں سمٹیمز ہم بچے کو کچھ نیو پروڈکٹس نیو فود آئٹمز انٹروڈیوز کروا رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ڈائپر ریش ہونا شروع ہو جاتے ہیں کچھ بچوں کی سکن بہت سنسٹیو ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اگین اینڈ اگین ڈائپر ریش سے سفر کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ بچے کا دودھ اس کو سوٹ نہیں کر رہا تو اس کی وجہ سے بھی بہت سارے بچے ڈائپر ریش ان کو ہو جاتا ہے سو ڈائپر ریش کے کاؤزز بہت سا ہیں اس کو ہم پریونٹ کس طرح سے کر سکتے ہیں اس کو پریونٹ کرنے کا سب سے بیس طریقہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ بچے کا ڈائپر ٹائملی چینج کریں بچے کو کبھی بھی زیادہ دیر کے لیے ایک ہی ڈائپر میں نہ رہنے دیں اگر بہت سے لوگ یہ چیز پریکٹس کرتے ہیں کہ یورین کی خیر ہے جب تک بچہ پوٹی نہیں کر رہا تو بچے کے ڈائپر کو چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا آپ یورین بھی اگر اس کا ڈائپر فل ہو گیا تو یورین بھی اس کی سکن پہ انفیکشن کاؤز کر کے ڈائپر ریش کی وجہ بن سکتا ہے سو چاہے یورین پاس کیا ہے یا سٹول پاس کیا ہے بچے کا ڈائپر فریکنٹلی چینج کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اس کے علاوہ اگر بچے کو دیورین ڈائپر چینج اس کی سکن سرفیس کو کلیر لی یا اچھے سے صاف نہیں کیا جا رہا تو اس کی وجہ سے بھی ڈائپر ریش ہو جاتے ہیں سو اس کے لئے بیس طریقہ یہ ہے کہ چاہے سردیاں ہیں یا گرمیاں ہیں سردیوں میں آپ پانی گرم کر لیں اور اس کے لئے جو میں بیسٹ میتھڈ یوز کرتی ہوں وہ یہ ہے کہ ایک الیکٹرک کیٹل میں نے رکھی ہوتی ہے اپنے سائٹ ٹیبل پر سو الیکٹرک کیٹل میں پانی جو ہے وہ فٹا فٹ گرم کر کے بیبی کو فوراں سے واش کر دیتی ہو اسی طرح اگر گرمیاں ہیں تو آپ کو اتنا زیادہ ضرورت نہیں پڑتی ہے پانی کو گرم کرنے کی بھی سو جیسے ہی بچہ سٹول خاص طور پر پاس کرتا ہے تو آپ اس کو فوراں سے ایک تو چینج کریں اور ساتھ میں اس کو واش کر کے اس کو نیکس ڈائپر پینائیں جب آپ اس کا ڈائپر چینج کرتے ہیں تو کوشش کریں کہ بچے کو اٹلیس ٹین ٹو ففٹین منٹس ڈائپر فری ٹائم دیں تاکہ ائر اس کی سرفس کے ساتھ اس کی سکن کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہے اور وہ فریش اس کی سکن بریتھ کر سکے سو ڈائپر فری ٹائم آفٹر ایوری ڈائپر چینج مست ہے پلیز اس چیز کو ضرور فالو کریں اپنے بیبی کی جو سکن ہے اس کو ڈائپر سے بچانے کے لیے آپ ہمیشہ جب بھی بچے کو واش کریں تو اس کے بعد اس کی سکن کو ڈرائی ہونے دیں اگر آپ اس کو دس پندرہ منٹ چھوڑ نہیں بھی سکتے تو کسی بھی چیز سے اس کی سکن کو ڈرائی کر کے then آپ چاہے کوئی کلین ٹاول لے لیں کوئی ٹیشوز لے لیں اس سے آپ اس کو ٹائپ کر کے اس کو ڈرائی ہونے دیں and then اس کو نیکس ڈائپر پہنائیں اس کے علاوہ ڈائپر پہنانے سے پہلے ہمیشہ بچے کو کوئی نہ کوئی آئنٹ پینٹ کوئی نہ کوئی کریم یا بہت سے لوگ سرسوں کا تیل جو اس کی سکن کو ڈائپر ریشز سے پروٹیکٹ کریں then ایک اور بہت امپورٹن چیز آ جاتی ہے کہ ہمیشہ ڈائپر چینج کرنے کے بعد اپنے ہینڈز لازمی واش کریں بچے کے ہینڈز کو ٹچ کرنے سے پہلے بچے کی اور ایریاز کو ٹچ کرنے سے پہلے اپنے ہینڈز کو لازمی واش کریں because اگر آپ انہی ہینڈز سے بچے کو اٹھا رہے ہیں اسے لڑ کریں بچہ وہی ہاتھ مو میں ڈالتا ہے اور اسے ڈائریا ہونے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں اور اگر ڈائریا ہو جائے تو ویسے بھی بلوز موشنز جتنے زیادہ ہوتے ہیں اتنے ہی ڈائپر ریشز زیادہ ہوتے جاتے ہیں اس کے علاوے ایک بہت اور امپورٹن چیز آ جاتی ہے کہ آپ ڈائپر کون سا یوز کریں سو کوشش کریں کہ بچوں کی ہیلتھ پہ کمپرومائز مت کریں بیسٹ کوالیٹی ڈائپرز یوز کریں ایسے ڈائپرز یوز کریں کہ جو مویسٹر کو لک کر لیں جو یورین کو جو ہے وہ ابزورپ کر لیں اور بچے کو ڈرائے رکھیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ٹائم ٹو ٹائم ڈائپر کو چینج کر رہے ہیں تو ویسے بھی جو ہے بچے کی سرفیس ہوتی زیادہ موائسٹ نہیں رہتی ہے یہ تو تھے کچھ میتھڈز جن کے تھو جو ہے ہم ڈائپر ریش ہونے کو پریونٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کچھ پروڈکٹس ہیں جو ہم یوز کر سکتے ہیں اگر میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کے بات کروں تو میری بیبی کے ٹائم ون شی وز آئی تینک فیو ڈیز اوڈ آئی تینک ٹو 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 ڈیز اوڈ تو اس کو سویر بیبی ریش ہو گئے تھے بکوز آئی ام آ ورکنگ مدر اور آئی ام آ فرس ٹائم مدر تو مجھے انیشل اتنا ایکسپیرینس نہیں تھا کہ چیزوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے اور وہ شروع میں تو تھوڑا بہت کیور ہو گئے بھر جیسے ہی آگے میں نے جوب سٹارٹ کی تو انیشل اتنی کیئر اوویسلی اس کی کوئی نہیں کر سکتا تھا جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ نیو بچے کے ساتھ ترجسٹ ہوتے ہوئے بھی آپ کو ٹائم لگتا ہے آپ کو نہیں پتا ہوتا سو اس کی وجہ سے اس نے ڈائپر ریشز اس کو تھے لیکن اس میں ایک بہت بڑا کوز تھا ڈائیڈیا کا سو بی بی کو کوئی ملک سوٹ نہیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے اس کو لوز موشن اور اس کو وومٹ بہت زیادہ وومٹ ہوتی تھی جیسے دودھ پیا اس نے وومٹ کر دی سو ہمیں اس چیز کو سارٹ اوٹ کرنے میں کہ کون سا ملک بی بی کو سوٹ کر رہا ہے کافی ٹائم لگ گیا تھا ہم نے کافی سارے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیا ہر ڈاکٹر اپنا ہی کوئی نیو ملک ہمیں انٹروڈیوز کروا دیتا تھا کہ آپ یہ یوز کریں بی بی کے لیے لیکٹوز فری ملک بھی ہم نے یوز کیا بہت بی بی کی ہیلتھ جو ہے وہ امپرووو نہیں ہو رہی تھی اس کے علاوہ ڈیفرنٹ ڈاکٹرز ہمیں ڈیفرنٹ ٹائپ کی آئنٹمنٹس ریکمینڈ کرتے تھے ریشز کے لیے بہت ہمیں کسی چیز سے فرق نہیں پڑا تھا then finally ہمیں ایک ڈاکٹر نے جو ہے وہ infantol low لیکٹوز ملک سججسٹ کیا اس سے ہماری بی بی نے recover کرنا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ اس نے ایک ڈیفرنٹ ہمیں سججسٹ کیا جو میں آپ کو بتاؤں گی جس نے ہماری بی بی کے لیے magic کے طور پر کام کیا اور فوراں سے within a day ہمیں results آنا شروع ہو گئے آپ اس چیز کو ایسے ہی لے لیں کہ بس آپ آنکھے بند کریں اور وہ ریشز کلیر ہونا شروع ہو گئے اتنا quickly اس cream نے کام کیا اس سے پہلے جو چیزیں میں use کر چکی تھی اس میں سب سے پہلی چیز go rash powder mother care کا تھا جو میں نے use کیا لیکن جب ہم نے ڈاکٹر کو یہ بتایا کہ ہم یہ powder بھی use کر چکے ہیں تو اس نے ہمیں strictly اس چیز سے منع کیا کہ کبھی بھی بی بی کے لیے آپ لوگ powder کسی بھی قسم کے اس کے ریشز کے لیے use مت کریں اور ویسے بھی اس کے skin میں آپ کسی بھی قسم کے powder کا استعمال مت کریں بکوز یہ allergic ہوتے ہیں کچھ بی بی اور یہ آپ کے بی بی کے skin کو irritate کر سکتے ہیں so ہم نے اس کے بعد جو ہے وہ rash powder کا use چھوڑ دیا اس کے بعد یہ ایک baby jelly تھی جو کہلیں vaseline type کی baby جو ہم نے use کی but still اس سے بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑا ہم نے بہت سنا تھا کہ آپ baby کی skin پہ یہ apply کریں تو وہ ایک layer create کر دیتا ہے جس کی وجہ سے urine in contact نہیں ہوتا surface کے ساتھ اور baby کی skin protect رہتی ہے but ہمیں اس سے بھی کوئی results نہیں ملے then یہ ایک بہت commonly use ہونے والی cream ہے pseudo cream جو بہت سے لوگ use کرتے ہیں اور ان کو ان کے positive اس کے results بھی بہت ملے ہیں but ہمارے case میں یہ cream ہمارے baby کو suit نہیں کی so ہم نے اس کو بھی چھوڑ دیا اس کے علاوہ یہ futic cream تھی یہ ایک اور cream تھی یہ ہم نے use کی lemicell ہم لوگوں نے use کی then یہ بہت زیادہ commonly کافی doctors recommend کرتے ہیں peeds cream nappy rash cream کو جو zinc oxide zinc oxide ویسے بھی diaper rash کے لیے best consider کیا جاتا ہے لیکن ہمیں ہمارے baby پہ اس کا بھی کوئی result نہیں آیا so best product جس نے ہمارے لیے کام کیا وہ product تھی kenacom so kenacom نے ہمارے لیے magic کا کام کیا اور ہماری baby جو two and a half months almost جس نے سفر کیا اس چیز سے کہ کوئی بھی cream اس کو suit نہیں کر رہی تھی so یہ ointment تھی جس سے ایک دن میں اس کو فرق پڑنا شروع ہو گیا and within two or three days اس کے وہ rashes جن سے bleeding ہوتی تھی وہ clear ہونا شروع ہو گیا so آپ بیشک اس کا screen shot لے لیں kenacom اس کا نام ہے 20 gram cream یہ آتی ہے so 250 almost اس کی price ہے so آپ جب بھی diaper change کریں ہمیں ڈاکٹر نے recommend کیا تھا کہ آپ ایک دفعہ صبح اور ایک دفعہ رات کو baby کو یہ لگائیں diaper change کرتے ہوئے so اس کے علاوہ ابھی time to time میں اس screen کو at least دن میں ایک سے دو بار لازمی use کرتی ہوں تانکہ اس کو rashes نہ ہو کیونکہ میرے baby skin بہت زیادہ sensitive ہے اور اس کو بڑے quickly diaper rashes ہو جاتے ہیں اگر ہم اس کی proper care بھی کریں because اس کو کوئی milk essence properly suit نہیں کر رہا ہوتا so ہم لوگ یہی cream اس کے لیے بار بار use use کرتے ہیں اس کا use بہت زیادہ common ہے females اپنی convenience کے لیے baby wipes کو use کرتی ہیں اور baby کو wash نہیں کرتی ہیں بار بار تو جس کی وجہ سے diaper rashes بہت زیادہ ہو جاتے ہیں so یہ بہت بڑا cause ہے so آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کوئی بہت expensive baby wipes نہیں رکھے ہوئے یہ shield کے baby wipes ہیں جو 200 کی range میں ہی آ جاتے ہیں یہ wipes کو رکھنے کا reason یہ ہے کہ میں اپنے baby wipes use نہیں کرتی ہوں پیمپرز کے baby wipes But ان سے میرے baby کو کوئی کسی قسم کا فرق نہیں پڑا تھا ریشز میں تو ہمیں ڈاکٹرز نے منع کیا کہ آپ کبھی بھی baby wipes کو use مت کریں صرف اس case میں کہ آپ کہیں باہر ہیں اور water available نہیں ہے یا بیبی کو wash نہیں کر سکتے تو اس case میں wipes wipes کو use کر لیں routine میں آپ مت use کر یں اگر آپ کے baby کو rashes ہیں تو wipes کو بھی ان کا استعمال ختم کر کے دیکھیں آپ دیکھیں گے آپ کے baby کی skin پہ بہت فرق پڑے گا then diaper کی quality پہ بھی depend کرتا ہے ہمارے case میں مالفکس use کر رہے تھے but then ہر بچے کے لئے اس کو بھون سا diaper سوٹ کر رہے ہمارے case میں ہمارے بچے کو pamper سوٹ کیے تھے سو ہم وہی diapers use کرتے ہم امید ہے کہ آپ کو clear ہو گے ہر چیز کی diaper ریش کیوں ہو رہے ہیں اس کا reason کیا ہے انہیں ہم کیسے prevent کر سکتے ہیں believe me please just test this tube for once and آپ لگ دیکھیں کہ آپ کو کس طرح سے کتنے quick results ملتے ہیں ہر pharmacies سے easily available ہے یہ کریم آپ جس ان کو کہیں کہ نہ کام ریش کریم دیں اور ڈاکٹر بھی اس کو یہ ہی سجیسٹ کرتے ہیں mostly اور ان کے نزدیک یہ بیسٹ پروڈکٹ ہے ڈائپر ریش کے لئے آج کی ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ایک نیکس ٹاپک کے ساتھ تب